بابر آزم کپتان ہے شداب خان بائیس کپتان ہے عبداللہ شفیق فخر زمان حارس روف حسن علی افتخار احمد امام الحرک محمد نواز موسیقی اسلام علی کے ویوز آپ دیکھ رہے ہیں حریف ڈیڈل میں ہوں فراد احمد جیسے کہ کل آپ کو پتا کہ انزوامو لگ پاکستان چیف سیلیکٹر جنہوں نے کل کب کانفرنس کی جس میں پی سی بی سے ریٹیڈ انہوں نے کل پریس کانفرنس میں کہا سب سے پہلے انہوں نے ٹیم کا انناؤنس کیا اور جس میں انہوں نے اٹھارا رکونی ٹیم میں بتایا میں آپ کو پہلے ان ٹیم کے بارے میں بتا جاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے پلیئر شامل ہیں سب سے پہلے بابر آزم ایز یوزیول وہ کپٹان ہیں اس کے بعد امام الحق ہیں پھر اس کے بعد فخر زمان ہیں پھر اس کے بعد وکر گیپر رزوان ہیں پھر اس کے بعد عبداللہ شفیق ہیں پھر سلمان علی آگا ہیں پھر افتخار احمد ہیں پھر سعود شکیل ہیں پھر شہداب خان ہیں جو نایف کپٹان کے طور پر کھیل رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسوامہ میر ہیں اور ہاریس روف اور شاہین شاہ فریدی اور جو سب سے بڑا اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا وہ حسن علی اور جو ریزوٹ ٹیم پلیئر جو ہیں ان میں محمد حاریس اس کے علاوہ وہ زمان خان ہیں اور تیسرا عبرار احمد ہیں یہ ہماری پاکسین ٹیم کا اعلان کیا گیا اب جب اس اعلان کے بعد صافیوں نے جب انظام اللہ سے کوئسن کرنا شروع کی ہے اس میں سب سے پہلے جو بات کی گئی وہ حسن علی کے بارے میں کہا گیا کہ حسن علی کو کس بیس پہ شامل کیا گیا جبکہ حسن علی کے لاسٹ دو سال سے تین سال سے پرفرمنس دیکھی جائیں انہوں نے پندرہ میچوں میں تقریباً آلموست چودہ سے پندرہ وکٹے ہی لئی ہیں جس میں اگر ان کی ایویج دیکھی جائے وہ ساتھ سے آٹھ رن پر آر کے حساب سے ان کی بولنگ ایویج رہی ہے جو کہ بہت بورے ان کی کنڈیشن رہی ہے اس حوالے سے کہ جو اس کے حوالے سے اگر اکور بات کی جائے کہ پھر انہوں نے اس کا جواب میں یہ کہا کہ ہمارے پاس جو لاسٹ ایشیا کب میں انہوں نے جو میچز کھیلے ہیں پاکستان نے اس میں ہمارے بہت سارے پلئیز انجر ہوئے ہیں جس میں نسیم شاہ آلیڈی وہ وہ تو ورکپ سے آؤٹ ہو گئے ہیں ہاری سروف کا مسئلہ تھا وہ ریکاور دور ہو گئے ہیں پر اس کے بعد جو اپشن ان کے پاس اور سیکنڈ اوپشن انہوں نے بتایا کہ اکمار پاس جو تھی محمد حسنین اور عیسان اللہ کی تھی جبکہ وہ دونوں بھی انفیٹ رہے ہیں جس کے بیس پہ حسن علی کو انہوں نے کہا کہ لنکا پریمیل لیگ میں انہوں نے ایک اچھی پرفرومنس دکھائی جس کے بعد جس کے بعد وہ ان کو ہم نے ٹیم میں شامل کیا گیا اب اس حوالے سے ایک اور بات جو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بات بہت زیادہ انزمامو لگ پر کریٹیسائز کرنے لوگوں نے کیا جس میں ہمارے بہت سارے پلئیر سینئر پلئیر جو سابق کپٹان رہے ہیں میں محمد حفیظ ہو گئے اور مزبا علاق نے زکاو اشرف کو سپیشلی انہوں نے اپنا پیغام دیا تھا کہ اس میں اماد وسیم اور محمد امری کو کنسیڈر کیا جا ساتا ہے اگر آپ کے پاس فاس بولر میں اس تک ایشیوز آ رہے ہیں تو انہوں نے اس حوالے سے زکاو شریف نے یہ کہا کہ میں نے ان سے بات کی انزمامو لگ اور بابر آزم سے جو ان دونوں کی مشتقہ رہی ہے تھی کہ ہم کوئی ہم جو ٹیم ہم چاہتے ہیں اب ہمیں اس سے لے کے جانے دیں تو بہتری سی میں ہوگی تو اس حوالے سے لوگوں کو پچھلے ایشیے کپ کے بعد سے سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ بابر آزم زیادہ اپنی دوستیاں نبا رہے ہیں جبکہ انزمامو لگ بھی فیوریزم کر رہے ہیں جن پلیئرز کو ان کو شامل کرنا چاہیے تھا جیسے امار وسیم کا صرف اسی بیعہ پر ان کو انہوں نے لکھلایا گیا کہ پیچھل دو سال سے وہ صرف ٹی ٹوینٹی کھیل رہے ہیں جو ونڈے وغیرہ نہیں کھیل رہے ہیں جبکہ اوڈیائی میں اگر آپ یہ دیکھیں اوڈیائی میچز میں سب سے زیادہ کنسیڈریشن جو کرنی چاہیے تھے ان کو وہ یہ تھی کہ آپ کا سب سے پہلے عبرار احمد جو انہوں نے ریزر پلیئر میں رکھ دیا شہداب خان اس کا مطلب ہے ایس یوزر وہ نائف کپٹان ہے اور وہ کھیلتے رہیں گے اس کی جگہ محمد نواز کو شاید چانس مل سکے وہ ٹیم میں شامل ہیں اب بات پھر وہی آجاتی ہے کہ اس ٹیم جو لوگ سب سے پہلے میڈیا پر جیسے کہ ہمارے تنویر احمد ایک فاس بولر تھے جو انہوں نے ایک ٹی وی چینل میں بیٹھ کے سپیشلی انہوں نے کہا کہ بابر اعظم نے امام اولاک کو امام اولاک حسن علی اور شہداب خان ٹوٹلون اپنے میں فیوریزم کی ویسے رکھا گیا اور اگر اسی طرح بات کریں تو جتنے بھی ہمارے سینئر پلیئر ہیں میں سے شاید آفریز نے بھی ایک بات جگہ پر کہا کہ آپ جو ٹیم انناؤنس کر دی گئی ہے آپ اس کو سا لے کے چلیں جبکہ ان کی اپنی رائے تھی کہ امار وشیم ایک اچھے بول رہے ہیں وہ سٹارٹ کے آور میں آکے کہ جو لائن اور لیندھ وہ ویگٹ ٹو ویگٹ بول کرتے ہیں جس کی ویسے ایک پلیئرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا کھیلنا سٹارٹ کے آور تو امار وشیم ان کے لیے بیٹر اپشن تھی پر جو کہ پاکستان ٹیم نے کنسیڈر نہیں کیا ہم یہاں پر بات کرتے ہیں محمد آمیر کی محمد آمیر کے بارے میں انزامامہ لگ نے یہ کہا کہ محمد آمیر پاکستان کے لیے دوبارہ کھیل ساتھ ہے اس کے لیے ایک ہی شرط ہے وہ پہلے آکے سب سے پہلے پاکستان کی کون ٹیم جا کے کھیلیں جی 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 سا کہ انزامامہ لگ نے ایک سوال کے جواب میں نے کہا کہ محمد آمیر کو ٹیم میں واپس ایک ہی سوز میں لائے جا ساتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کی ٹیم کے لیے سپ کر ستے ہیں اس کے لئے کہ کیونکہ دیئرمنٹ انہوں نے خود لی تھی وہ سب سے پہلے دیائرمنٹ واپس لیں اور واپس لینے کے بعد فرس کلاس کھلیں اور فرس کلاس کھلنے کے بعد وہ پھی ٹیم میں شاملگ سوٹے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال میں جب جب بابر آزم سے لیٹن انہوں نے کیا تھے ایک پیس کانشور میں تو کہ بابر آزم کو اپنے پلینگ لیمین کون سی کھلانی چاہیے تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے سا birlے ایک بات کی تھی کہ اس میں ہم مشاورت کریں گے بیسٹ ہم پاکستان کے لئے اب سب سے بڑی جو بات آتی ہے یہاں پر یہاں پر آتی ہے کہ اب انڈین میں انڈیا کی بات کرتے ہیں جیسے وکران گپتا ایک وہاں کے صافی ہیں جو کہ اپنے ایک ویلوگ میں انہوں نے کہا جب پاکستان ٹیم کا ناؤس ہوا تو انہوں نے بہت بہت سوال اٹھایا کہ حسن علی کے بارے میں کہ حسن علی کی اس بیس پر انہوں نے اپنے ٹیم میں لیا جا رہا ہے ان کو اگر تو اگر ہم ماضی کی ان کی پرفومنس کی بات کرتے ہیں آئی سی سی چیمپنن ٹروفی وہ اس بات کو بہت سال ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اتنا عرصہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ کم بیک نہیں کر پائے ان کو بہت ساری چانسز ملے جبکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو زمان خان پھر بھی بانیزبہ حسن علی کے اچھی پرفومنس کرتے رہے ہیں انہوں نے پی سیل میں بہت اچھی پرفومنس کی لاس ایشیا کب میں ان کو ایک میچ کھیلنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے آخری آور میں ایک اچھا فائٹ بیک کر کے دکھایا پاکستان کو ساتھ سے آٹھ رنگ کا چیز کرنا تھا وہ بھی سیلنگکن ٹیم کے لئے مشکل ہو گیا تھا یہاں پر اب بات آتی ہے صرف فیوریزم کی تو ابھی تک لوگوں کا رجان اور لوگوں کی جو کنسیڈر کر رہے ہیں وہ یہ ایک ہی بات پر کر رہے ہیں کہ بابا رازم اور انظمام اللک نے صرف اپنی مرضی کی ٹیم بنائی ہے جبکہ اگر پرفومنس بیس کے حساب سے بات کرتے ہیں تو یہ ٹیم یہ ٹیم کے ساتھ آپ ورلڈ کپ جیتنا آپ کے لئے مشکل ہوگا کیونکہ آپ کے پاس ہمارے پاس نسیم شاہ کا انجر ہونا ایک جو ہم تین سال دو سال سے اسے کیری کر کے لے کے جا رہے تھے وہ ایک ڈزاسٹر آ گیا اب اس کے بارے میں بھی زکاہ شرف نے لاز اپنے بیان میں کہا تھا کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو دو سال یعنی ہر سال میں دو کونٹی کھیلنے کی زیادت ہوگی تو اب بات ہے کہ یہ تو آگے جو جو میچز آئیں گے اس کے علاقے اور اگلے سال کے لئے پلیئرز کے لئے آسانی ہوگی پر یہاں پر جو اصل بات آتی ہے کہ آیا پاکستان ورلڈ کپ جی سکتا ہے اور آیا یہ ٹیم ہماری وہاں پر جا کے ایک دوسرے کو بیک اپ کر سکتی ہے اب بابر آزم نے کل ایک جگہ وہاں پر ایک انٹریو دیتے ہوئے کہا وہ ایک برینڈ کو پرموڑ کرنے گئے تھے تو وہاں پر سافروں سوال کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی سوال ہیں میں آپ کو گرون میں دوں گا اور گرون میں آپ جو جس طرح کا سوال چاہتے ہیں میں اس طرح کا جواب بھی دوں گا یعنی وہ اس طرح سے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پروفورنگ میں دکھائیں گے اور وہاں پر جو بھی ہارڈ جیت کا فیصلہ تو اس ٹھم ہوگا اور یہ تب ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں اگر پاکستانی ان فارم بیسمنٹ جو کہ ابھی پہلے اور جو آؤٹ او فارم بیسمنٹ جو تھے جیسے شداب خان ہے امام علاقہ ہیں اگر یہ لوگ اپنی فارم میں واپس آتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا اب جو بھی ہے اس حالات میں اگر ہم دیکھا جائیں پاکستان ٹیم تو اسکاوٹ کو دلان ہو گیا اب جو ہونا تھا کہتے ہیں نا وہ تو ہو گیا اب اس میں سمپل ہی ان کو کس طرح اپنے آپ کو ورلڈ کپ میں کس طرح لے کے جانا ہے بھارت میں اور وہاں پر جا کے اچھا کھیل کسے پیش کرنا ہے اس کے لیے اب ان کی جو سٹیجری ہوگی وہ ہمیں گرونڈ میں پتہ لگے گی اور ویسے بھی پانچ اکتوبر سے میسز شروع ہو گئے ہیں اور اصل ایونٹ پندر اکتوبر سے شروع ہوگا جو کہ ایک مینے تک چلتا رہے گا اور پاکستان کے میچز پہلا میچ نوزیلینڈ کے ساتھ ہے اس کے بعد جو ٹیم کا اصل مرال جتنے بھی شائکین کرکٹ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اچھا پر فارم کرے ہارڈ جیت تو ہارڈ لگ بیڈ لگ ایک سا سا چلتی ہے پر بعد ہے کہ فائٹ بیک جب تک پاکستان ٹیم کے نہیں ہوگی تب تک وہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگی